سبھی شکشک ساتھیوں کو نمشکار ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل ساتھیوں نشتہ پرسکسن کمپلیٹ ہونے کی اور ہیں کل ملا کر اٹھارہ کورس کرنے ہیں سولہ دسمبر کو موڈیون نمبر 13, 14 اور 15 کا لنک بھی لائیو ہو جائے گا تو ساتھیوں اسی کرم میں میں آپ کے سامنے آج کی ویڈیو میں موڈیون نمبر 15 پور پراتمک سکسہ کا سمپون حل لے کر آجا ہوں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے گتی ویدی دو کے پرشنوں کا حل گتی ویدی چھے کے پرشنوں کا حل اور مچھا پرشنوں طریقہ حل ساتھیوں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ونمر نمیدن ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں جس سے آپ کو اسی پرکار کی انیوپیوگی ویڈیو سمیں سمیں پر ملتی رہا کریں مطرو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں بیسک سکسہ یوہا کے سمبندت ویڈیو بناتا ہوں جن کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر تو اپلوڈ کرتا ہی ہوں میں نے ان کے لئے ایک وارٹس اپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ بھی بنایا ہوا ہے اگر آپ ان وارٹس اپ گروپ یا ٹیلی گرام گروپ میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو دونوں کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے گتی ویڈی نمبر دو چلیے پنڈا وراتی کرتے ہیں اس کا پہلا سوال ہے پور پراتمک شخصہ تین سے چھے ورثیہ بچوں کے لئے ایک آئیڈی کاری اکرم ہے ستیہ یا استیہ یہ بلکل ستیہ ہے کیونکہ پور پراتمک شخصہ جو ہوتی ہے وہ کقصہ تین سے چھے ورث کے بچوں کے لئے ایک آئیڈی کاری اکرم ہوتا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں پور پراتمک شخصہ کا عدیش ہے بچوں کو اکثر اور سنکھا سکھانا ہے ستیہ یا پھر استیہ تو ساتھیوں اس کا جواب ہے استیہ کیونکہ پور پراتمک شخصہ کا عدیش ہے کیونکہ اکثر اور سنکھا سکھانا نہیں ہے کیونکہ یہ تو بچوں کو ایک طرح سے نرسری پروگرام ہوتا ہے جو ہمارے بیشک ویڈیالیں ہوتے ہیں یہ ان کا نرسری پروگرام ہوتا ہے جس طرح سے انگلیس میڈیم سکولوں میں نرسری کلاس ہوتی ہے اسی پرکار یہاں پر پور پراتمک ہوتا ہے جو ہمارے بیشک ویڈیالیں میں چلایا جاتا ہے اور ان کا عدیش ہے بچوں کو اکثر اور سنکھا سکھانا نہیں ہوتا ہے اگلا سوال ہے بچے تیہ کرتے ہیں کہ میں کس روچی کے چھیتر لرننگ سینٹر میں کھیلنا چاہتے ہیں پلکل ستیہ بات ہے ویکلپ نمبر دو صحیح ہے یہ صحیح جواب ہے اس کا اگلا کوششن ہے پور پراتمک شکشہ کا عدیش ہے بچے کا سمجھ رکاس ہے ستیہ ویکلپ نمبر دو کو چوز کریں گے اگلا کوششن ہے پریویس بچوں کو شکشت کرنے کا ایک سکتی شالی مادھیم ہے ستیہ یا استیہ بلکل صحیح ہے ستیہ ہے ویکلپ نمبر ایک بچے آپس میں پرس پر سمجھ کر کے سیکھتے ہیں یہ بھی کتھن ستیہ ہے ویکلپ نمبر ایک کو چنیں گے بچے ویسکوں کے ساتھ پرس پر سمجھ سے سیکھتے ہیں یہ کتھن بھی ستیہ ہے نردیشت کھیل بچوں دوارہ شروع کیا جاتا ہے یہ استیہ ہے کیونکہ نردیشت کھیل قدو پہلے سے ہی گائیڈ لائن تیہ ہوتی ہے کیوں کیسے شروع ہونا ہے بچوں کے دوارہ شروع نہیں کیا جاتا ہے اس لیے ہم اس میں ویکلپ نمبر دو استیہ کو چنیں گے ویکاس کی آٹھ چھیتر آیام ہے اس کا صحیح جواب ہے ویکلپ نمبر ایک استیہ ہے دوسرا ہے پور پراتمک شکشہ کھیل کی مادیہم سے دی جاتی ہے بلکل ستیہ ہے پور پراتمک شکشہ کھیل کی مادیہم سے ہی دی جاتی ہے ویکلپ نمبر دو اس کا صحیح آنسر ہے نیسٹ کوششن پور پراتمک شکشہ کارکرم پراتمک کخشہ کے لیے بچوں کو تیار کرتا ہے ستیہ کتن ہے کیونکہ پور پراتمک شکشہ کا پریوجن ہی اتنا ہے جس سے بچے پراتمک شکشہ میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں ان کو بیسک نولیج ہو جائیں تو ساتھ ہی اس کو سممیٹ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سکور 11 کوششن آپ نے کر لیے ہیں اور ہم نے کوئی بھی کوششن اس کی نہیں کیا ہے تو آپ کا سکور آجائے گا 11 بائی 11 بائی دیوے اگر آپ سے کوئی مشٹیک ہو جاتی ہے آپ کا سکور 11 بائی 11 نہیں آتا ہے تو آپ ریڈو کر کے اپنے اسسیمنٹ کے سکور کو ایمپروو کر سکتے ہیں چلے شروع کرتے ہیں گتی ویدی نمبر 6 سہیو جن لینکیج اسٹھاپیت کرنے کے گھٹا صحیح وکلپ چنیں بچوں کے لیے ساری سویدھائیں ویسیماوں کے بیس سہیو جن جیسے دیکھ بھال سواستی پوشن ٹی کا کرن اور سکسا یہ سب منیجمنٹ پربندن کے اندر اگت آتا ہے تو اس میں وکلپ نمبر 2 کو چنیں گے اگلا ہے پرارمبک 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 کخشاؤ کے ساتھ کھیل آدھاریت گتی ویدی کرانے سے کوئی جو بڑھاوا دیا جاتا ہے وہ کس کے انصار ہوتا ہے لوکیشنل منیجمنٹ پروگرامیٹک کاریگرم کے انصار صحیح جواب وکلپ نمبر 3 اگلا کوششن ہے پرارمبک 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 کخشاؤ وہ پور پرارمبک اس طرح کے شکشن کوئی کے لیے سینیوٹ پرشکشن یہ سب پروگرامیٹک ہوتا ہے ایک کاریگرم کے انصار ہوتا ہے اس لیے اس میں وکلپ نمبر 3 کو چنیں گے پرارمبک ویدی اللہ کے آہاتے کی آسف پور پرارمبک کیندر کا پراؤدھان مینجمنٹ لوکیشنل پروگرامیٹک اس کا صحیح جواب ہے وکلپ نمبر 2 لوکیشنل اگلا کوششن ہے سمودائے کے سہیوگ ویسنسادنوں کا اپیوگ کرنا پروگرامیٹک مینجمنٹ یا پھر لوکیشنل صحیح جواب ہے وکلپ نمبر 2 مینجمنٹ نیکٹ کوششن پور پرارمبک اس طرح ویققسہ ایک کے پارٹھے کرمی سہیوجن اس کا صحیح جواب ہے پروگرامیٹک وکلپ نمبر 3 اگلا کوششن ہے صحیح جوجنا دیرکشن اور اولوکن لوکیشنل پروگرامیٹک مینجمنٹ صحیح جواب ہے وکلپ نمبر 3 مینجمنٹ سمیہ کے ساتھ تعلیل لوکیشنل مینجمنٹ پروگرامیٹک صحیح جواب ہے وکلپ نمبر 3 پروگرامیٹک نیکٹ کوششن ہے سامگری اپکرن اور دھانچہ کا سہولیتی ساجہ کرنا یہ سب پروگرامیٹک ہوتا ہے وکلپ نمبر 2 کو چنیں گے سمیٹ تو کنٹینو ٹوٹل کوششن نائن کوششن آنسر نائن کوششن اسکپٹ جیرو تو جیسے ہی سمیٹ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سکور نائن بائی نائن آ گیا ہے اگر کوئی گلتی ہوتی ہے تو آپ اس کو ریڈو کر سکتے ہیں اور اپنے کورس کو جو آپ کا سکور ہے اس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں اب شروع کرتے ہیں اس کی مکھیا پرشنوت تری درستے پہلا کوششن ہے پاتھے چریہ چلانے کے دوران پور پراتمک شکشہ کارکرم میں سکسن ساس کے تین مکھیا تطو گھٹک چاہیں پہلا وکلپ ہے کھیل کہانی کہنا اور پڑھنا کھیل انوبہ واتمک ادھیگم اور پریہ ورن کھیل انوبہ واتمک سیکھنا اور کہانی کہنا کھیل پرس پر سوواد اور پریویش صحیح جواب ہے وکلپ نمبر چار کھیل پرس پر سوواد اور پریویش دوسرا سوال ہے جہاں پر خالی ستھان آنا ہے اس میں آنا ہے لرننگ سینٹر لرننگ سینٹر ککسہ کے بھیتر کے چھیتر ہیں جہاں بچوں کو وکاس کے ایک ویسسٹ آیام سے سمبندی سامگری ملتی ہے اس میں وکلپ نمبر تین کو سیلیکٹ کرنا ہے اگلا کوششن ہے چھوٹے بچوں کے کھیلنے کے اولوکن اور آخلن کے لیے نم لکھت تقنیق کی آوشکتہ ہوتی ہے وہ تقنیق ہوتی ہے پورٹ فولیو اور چیک لیش تو اس میں جواب ہے وکلپ نمبر تین اوپر کے سب ہی نیکسٹ کوششن نم لکھت میں سے کونسا گھٹک تتو سیوجن لنکیج اسطحپت کرنے کے لیے ہے کارکرم کے نسار پروگرامیٹک پربند اسطحانی اوپروخت سبھی صحیح جواب ہے اوپروخت سبھی اگلا کوششن دیکھیں گے آپ اس میں پوچھا گیا ہے جو پور پراتمک کخشہ ہوتی ہے اس میں کونسے ورس کے بچے شامل کیے جاتے ہیں پور پراتمک کخشہوں میں جو آنے والے بچے ہوتے ہیں ان کا آئیو ورک کتنا ہوتا ہے صحیح جواب ہے تین سے چھے ورس نیش کوششن ہے سنگین آتو وکاس کے ایک اوپ آیام کے روپ میں میتھمیٹیکل تھنکنگ میں سامل ہے آکار اور اسطحان کی سمجھ اچھلنا کودنا کھیلنا کتھا واشن تو اس کا صحیح جواب ہے آکار اور اسطحان کی سمجھ اگلے کوششن میں رکتستان مانیتا ہے کہ بھاشا شبد شبدان ستکان اور دھونیوں سے بنی ہے پہلا وکلپ ہے موکھ بھاشا کا وکاس پرنٹ جاگ روکتا ان میں سے کوئی بھی نہیں دھونی جاگ روکتا صحیح جواب ہے وکلپ نمبر چار دھونی جاگ روکتا اگلا پرشن ہم پور پراکمی کیندر میں بچوں کو سیکھنے کے لئے پروس ساہیت کرتے ہیں کیول کھیل 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 وکل اور کھل سی پر بیٹھ کر کام وکاس خیل ایو آئیو آدھارت اپیوکت گتیویدھیا اور سامنگری ایکٹیویٹی ورکس صحیح جواب ہے وکلپ نمبر تین وکاس کھیل ایو آئیو آدھارت اپیوکت گتیویدھیا اور سامنگری نیکٹ کوششن پور پراکمک شکش کار اکرم پر سکشن میں سامنگ ہونا چاہیے پور پراکمک اور گریڈ ون شکش پور پراکمک اور گریڈ ون اور ٹو کے سکش کیول پور پراکمک شکش کو اور پور پراکمک اور سبھی پراکمک شک سہی جواب ہے پور پراکمک اور گریڈ ون اور ٹو کے شکش کو اس میں سامنگ ہونا چاہیے اگلا کوششن ہے پور پراکمک شکش ورسوں کے دوران مولیانکن گتی ویدھی میں مدد کرتی ہے ویش سیکش کا واش شکتہ وکاس آتم دیری کی پرانمبک پہچان سمبھاویس سمتائے ساتھ جو اپروک سبھی لکھا ہے سب سے نیچے آنا تھا لیکن یہ اوپر لکھا ہے تو اس میں جو بعد کے تینوں وکلپ ہیں صحیح ہیں اس لئے صحیح جواب وکلپ نمبر ایک اپروک سبھی سممیٹ ٹو کنٹینو ٹوٹل کوششن ٹین کوششن آنسر ٹین اور کوششن اسکپ جیرو سممیٹ کریں گے دیکھیں گے آپ اسکور ٹین بائی ٹین آجائے گا اگر ٹین بائی ٹین نہیں آتا ہے تو آپ اس کو ریڈو کر سکتے ہیں اور اپنا اسکور امپروو کر سکتے ہیں ساتھ یوں آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے اپیوگی صد ہوگی اور آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے انجے میتروں میں بھی شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے بہت جل اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار آپ کا دن شبہ